اسلام علیکم ناظرین دنیا بر کی دلچسپ و عجیب اور حیرت انگیز واقعات کی نیتنے ویڈیوز لیے میں ہوں آپ کا مذبان محمد یاسین ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ لوکڈون کے دوران دنیا میں سب سے زیادہ موٹا ہونے والا شخص سامنے آ گیا ہے چین کے شہر وہان میں گزشتہ برس دسمبر میں جب کرونا وارس کے کیسز سامنے آنے لگے تو چینی حکومت نے سخت لوکڈون کا اعلان کر دیا تھا جس کے بعد اس تمام شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے ان میں سے وہان میں ایک ایسا شہری بھی تھا جس نے اس پورے پانچ ماہ کے دوران خود کو گھر میں ہی بند رکھا اور لوکڈون میں نرمی ہونے کے بعد بھی خود کو گھر سے باہر نہیں نکالا گیر ملکی رپورٹس کے مطابق وہان میں ایک چھبیس سالہ شخص جس کا فرضی نام زہو بتایا گیا ہے اس کا پانچ ماہ کے لوکڈون کے دوران سو کلو گرام وزن بڑھ گیا جس کے بعد اسے وہان کا سب سے تیز موٹا ہونے والا شخص قرار دیا جا رہا ہے کرونا وبا سے قبل بھی زہو موٹا تھا اس کا وزن سو کلو گرام سے اوپر تھا لیکن وہ باہر جا کر واک آؤٹ کرتا تھا اور اپنا وزن چیک کرتا رہتا تھا مگر جب سے لوکڈون ہوا وہ ایک دن بھی گھر سے باہر نہیں نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس عرصے میں اس نے سو کلو گرام وزن بڑھا لیا جس کے بعد اب اس کا وزن دو سو اسی کلو گرام ہو چکا ہے اور ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فلپائن کی دادی امہ نے رسی کودنے کا شاندار مظاہرہ کر کے لوگوں کو حیران کر دیا دادی بننے کے بعد بڑھاپے کی دہلیس پر قدم رکھتے ہی بیشتر عمر رسیدہ افراد جینے کی امنگ چھوڑ دیتے ہیں لیکن کچھ کے دل تو بڑھاپے میں بھی جوان ہوتے ہیں فلپائن سے تعلق رکھنے والی ان دادی امہ کو ہی دیکھ لیجئے جو چھہتر برس کی عمر میں بھی اس مہارت کے ساتھ رسی کودنے کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں دادی امہ نے رسی کودنے کا ایسا شاندار مظاہرہ پیش کیا کہ انٹرنیٹ پر ویڈیو نے دھوم مچا دی اور اب تک لاکھوں افراد کی توجہوں کا مرکز بن چکی ہے اور ناظرین آخر میں آپ کو ایک دلچسپ خبر سے آگاہ کرتے ہیں ناظرین آپ لوگوں نے ایٹی ایم مشین سے پیسے نکلتے تو دیکھے ہی ہوں گے لیکن ایران کی ایٹی ایم مشین میں کارڈ ڈالتے ہی تیل نکلنا شروع ہو گیا ایران میں کارڈ ڈالتے ہی ایٹی ایم مشین سے پیٹرول نکل آیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس صاحب نے جیسے ہی اپنا کارڈ ایٹی ایم مشین میں ڈالا اچانک مشین کے سامنے پیٹرول کا فوارہ پھوٹ پڑا جس کو دیکھ کر یہ صاحب پریشان ہو گئے خیال رہے کہ ایسا زیر زمین گزرنے والی کسی آئل پائپ لائن میں لیکیج کے سبب ہوا ناظرین آج کی دلچسپ ویڈیوز کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں اور اگر یہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں